سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائے کے لیے آپ کی کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے بیش کرتی ہیں جس میں ہم کچھ مضامین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑی عمر کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ کان بجنی کی بیماری جسے ٹینائٹس بھی کہا جاتا ہے کان بجنی کی بیماری ٹینائٹس وہ آرزہ ہے جس میں ایک یا دونوں کانوں میں ایسی آوازیں گوجنے لگتی ہیں جن کا کوئی بیرونی ذریعہ نہیں ہوتا بظاہر یہ آوازیں کان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور مریض یہ محسوس کرتا ہے جیسے کہیں گھنٹی بج رہی ہے گرگرات ہو رہی ہے سیٹھی جیسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا سسکاری گونج رہی ہے براصل ان آوازوں کا کوئی سبب نہیں ہوتا بلکہ کان کے اندر موجود آساب سے جو پیغامات دماغ تک جاتے ہیں دماغ ان کی غلط توجیہ کرتا ہے کان بجنے کے دورے مختصر وقت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ مستقل آرزہ بھی ہو سکتا ہے جب کانوں میں بلا وجہ آواز گونجنے لگتی ہے تو اس سے توجہ اور تکاز پر اثر پڑتا ہے اور نین میں خلال واقع ہو سکتا ہے اگر یہ خلال اندازی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پریشانی دو چند ہو سکتی ہے اور ڈپریشن کے دورے بھی اٹھ سکتے ہیں زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ 15% پنتہ پرسنٹ افراد کا کانوں کی اس خرابی سے سابقہ پڑھ سکتا ہے اومن یہ شکایت 60 ایئرز کے بعد زیادہ دیکھی جاتی ہے ایک کان کی خرابی زیادہ خطرناک ہے کان میں کوئی بھی خلاف معمول صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے کان بجنے کا آرزہ لاحق ہو سکتا ہے جن لوگوں کی سماعت کمزور ہونے لگتی ہے خاص طور پر عمر بڑھنے کی وجہ سے پریس بائی ایکیوسز ان میں یہ شکایت دیکھی جاتی ہے کان بجنے کے عمومی اسباب حسب زیل ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بہت زیادہ شور والے محول میں رہنا کان کے اندر میل کا جمع ہو جانا سر پر چھوٹ لگنا ذہنی دباؤ کانوں کا انفیکشن کان کی ایک بیماری منیری ڈیزیز بعض دبائیں مثلا اسپرین کا استعمال تھارائیڈ گلینڈ کا بہت زیادہ فعال ہونا خون کی کمی ہو جانا یہ بات خاص اہم ہے کہ اگر صرف ایک کان میں نامانوس آوازیں مسلسل سنائی دے رہی ہیں تو اسے زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کان بجنے کی شکایت کی سبب ایکاستک نیروما ہو یہ کمیاب قسم کی رسولی ہے جو کان کو دماغ کے ساتھ جوڑنے والے اسبع یعنی ایکاستک نرف کے اردگرد بڑھنے لگتی ہے ٹوینیٹس کا علاج اگر مریض ایسی جگہ رہائش پہ زیر ہے جہاں بہت زیادہ تیز آواز کونجتی رہتی ہے اور شور ہوتا رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کان کو اس شور سے بچائے جو لوگ کانوں میں ایرپلکس لگا کر تیز موسیقی سنتے رہتے ہیں وہ بھی اسے اسناب کر کے کان بجنے کی تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں کان کے اندر میل یا کھوٹ بہت زیادہ جمع ہونے لگتا ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے اسے ساف کروائیں کارٹن بٹس لکڑی کے تیلی یا لوئے کی نوکلی چیز کا استعمال نہ مناسب بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر کان کے کسی اندرینی خرابی کے وجہ سے ٹینیٹس کی شکایت پیدا ہو گئی ہے تو اس خرابی کا علاج کرنے سے افاقہ ہو سکتا ہے کان بجنے سے اگر زیادہ پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو اس شور پر بیک گراؤنڈ میں ریڈیو کی آواز یا وائٹ نوائسز کے ذریعے بھی پڑھتا ڈالا جا سکتا ہے اسے مطلع شخص کی توجہ دوسری طرف مطلع ہو جائے گی ڈپریشن کی کیفیت بڑھنے لگے تو افسرد کی دور کرنے والی دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں اس طرح کانوں کی صحت کو بہتر رکھا جا سکتا ہے